موسیقی جمو کشمیر میں آج سے ہلکی بارشوں کا امکان کئی علاقوں میں تیز ہواوں اور چالہ باری کا اندیشہ دو جون سے موسم میں بہتری کا امکان میکم موسم یاد اسلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ میں آپ کا خیرم اقدم میں ہوں آپ کا میز بان سعید روف فاروقی ناظرین سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے نائے کی طرف سے دلی ہائی کوٹ میں دلی ہائی کوٹ سے جو آج سمات ہوئی ہے یاسین ملک کے فانسی کو لے کر کیونکہ نائے نے دلی ہائی کوٹ سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یاسین ملک کے جو بند ہے اور اس کو فانسی دینے کے حوالے سے دلی ہائی کوٹ جو ہے وہ فیصلہ دے اور آج اس حوالے سے جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سربراہ محمد یاسین ملک جو قومی تحقیق ایجنسی کی عرضی پر نوٹس جاری کیا ہے جس میں الہدگی پسند لیڈر کو سزائی موت دینے کا مطالبہ کیا ہے دلی ہائی کوٹ نے یاسین ملک کو وارنٹ جاری کرتے ہوئے جیل حکام کو کہا کہ انہیں روا سال انیس آگست عدالت میں پیش کرے یعنی انیس آگست کو کیونکہ یاسین ملک ابھی جیل میں مقید ہے تو جیل ایتھارٹیز کو کہا گیا ہے کہ وہ یاسین ملک کو نو آگست دوزار تئیس کو دلی ہائی کوٹ کے سامنے پیش کرے نائے نے دلی ہائی کوٹ رکھ کرو کیا ہے اور جہاں پہ انہوں نے تجویز رکھی ہے کہ یاسین ملک کو فانسی کی سزا سنائی جائے یہاں کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے پہلے ہی نائے کی طرف سے دلی ہائی کوٹ میں جانے پر اپنا تبادلہ خیال دیا ہے اور کئی نہ کئی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے کہا کہ یاسین ملک کو رہا کیا جائے پیڈی پی صدر محبہ موفتی نے کہا کہ وہ سیاسی قیدی ہیں اور اس کے ساتھ باقی جو پولٹیکل پارٹی تھے انہوں نے کہا کہ جب ہر کسی کو انصاف مل سکتا ہے تو یاسین ملک کو انصاف دینا ہوگا اور سرکار کو چاہیے عدالت کو چاہیے کہ وہ یاسین ملک کے معاملے پر نظر سانی کرے جمہو کشمیر کے لیفٹرنگ گورنر منہوش سنہ کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر ترقی کی نئی بلندیا چھو رہا ہے اور کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو اب جمہو کشمیر کی ترقی کو روک سکتی ہے لیفٹرنگ گورنر آج جمہو میں تھے اور جمہو میں چڑیا گر کے افتداء کے دوران انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں اب دن رات ترقی ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کئی پروجیکٹس جو ہے ان پہ کام چل رہا ہے اور کئی مکمل بھی کیا جا رہے ہیں اور دن رات سرکار کی کوشش ہے کہ یہاں پہ کام کیا جائے اور جمہو کشمیر میں ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے اس ڈیولپمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے موجودہ گورنر انتظامیہ اور مرکیز سرکار کام کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب جو ترقی جو مکشمیر میں ہو رہی ہے اس کو اب روکنا ناممکن ہے اپنے خطاب کے دوران انہوں نے ان خیالات کا اظہار اس طرح کیا جمہو کا عبدالباق یہ ہے کہ انات باجار کے لیے پیسہ ہے پرساسن کوسس کر رہا ہے لیکن لوگ بننے نہیں دے رہے ریجنسی روڈ میں پروجیکٹ سینکسن ہوئی تو وہیں کہ ایک نیوازی نے جا کے کورٹ میں اسٹے لے لیا اگر اس مانسکتہ سے ہم باہر نہیں آئیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم وہ گتی پرابت کر سکتے ہیں تو وہ اسٹتی پرابت کر سکتے ہیں میں اس بات کا جکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اگر وکسٹ جمہو دیکھنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیز بھر اور دنیا بھر کے پریتے کے ہاں آنے تو ہمیں اپنی سوچ میں بھی تھوڑی بزل تو کرنی پڑے گی اور میں آگرہ کروں گا آپ سب سے اور ان بیپاریوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ جب بھی انفرسٹرکچر کا کام ہوتا ہے تھوڑے وقت تک تک تکلیف ہوتی ہے لیکن ایک بار پروجیکٹ پورا ہو جائے گا تو آپ کا بیاتار بھی بڑھے گا جمہو کی خوبصورتی بھی بڑھے گی اور آنے کے لیے کچھ تو ایسی چیز چاہیے کہ لوگ آنے اور دیکھیں تو میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی آپ صحیح کریں کیونکہ بچے بہت آئیں اس کو میں بڑھا کے ایک مہینہ کر دیتا لیکن اس کے بعد تکت لگے گا جو گے تکت نا اس کے بعد بھی تکت جب لگے گا تو بھی آئے گا آپ لوگ جرہاں کو ڈائی اپنی تقریر کے دوران لیفٹننگ گورن منہوز سنہ نے کہا کہ ایک سرکار کی کوشش ہے کہ ملک بر کے اور بین الاقوامی صدح پہ یہاں پہ ٹورسٹ آئے اور سیاہ آئے اور وہ یہاں کا جمہو کشمیر کا نظارہ کرے اور اسی کڑی میں آج جو چڑیا گر یہاں پہ جس کا افتداء کیا گیا ہے یہ اسی کی کڑی ہے کہ یہاں پہ بھی جمہو صحبے میں بھی اب ٹورزم سیکٹر کو بڑھایا جائے اور ٹورزم کے لیے سیاہ یہاں پہ آئے اور جس سے یہاں کے عام لوگوں کی ڈبلپمنٹ ہو یہاں کی تعمیر ترقی ہو اسی وجہ سے یہاں کے جمہو کشمیر کے ٹورزم سیکٹر کو بین الاقویمی سطح پر لے جانے کی جو کوششیں ہیں وہ ابھی جاری ہیں جمہو میں چڑیا گر کا افتداء ہونا کہی نہ کہی جمہو کے عوام کے لیے خوشی کی بات ہے اور جو لوگ وہاں پہ آئے تھے انہوں نے سرکار کا اور لیفٹنگ گورننر منہوز سینہ کا شکریہ ادا کیا کہ جمہو میں یہ چڑیا گر جو ہے یہ بنایا گیا جس کا آج اس رسمی افتداء کیا گیا جس سے جمہو میں ٹورزم سیکٹر بڑھ سکتا ہے جس میں جمہو میں ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس چڑیا گر کو دیکھنے کے لیے مختلف علاقوں سے مختلف ملکوں سے یا مختلف ریاستوں سے یہاں پہ لوگ آئیں گے جس سے جمہو کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی بہت اچھا نظارہ دیکھ رہا ہے ہم کو یہاں پہ ہمارے پریہاورن کا بہت خوبصوری تیسے سجائے گیا جیسے آپ دیکھ رکھتے ہیں یہاں پہ مور ہم کو مور کے درش دیکھنے کو مل رہے ہیں موروں کے بچے بھی ہمیں یہاں پہ ابھی یہاں پہ موروں نے اپنے پنک فیل آئیتے وہ بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے لیفٹننگ گورنر منو چینہ جی نے بہت اچھا شٹپ لیا ہوئے اس زو کو اپن کر کے اور بیٹری کارز کتھر ہمیں ہاں پہ تک آئے اور بہت سارے سندر پرندوں کا نظارہ لیا اچھی بات ہے فری رکھی ہوئے جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں جو نہیں اٹھا پاتے ہیں ملہ پیسے وغیرہ نہیں کر پاتے ہیں چارج ان کے لیے بھی انہوں نے گورنر جی نے یہ سٹپ لیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ فرس ٹائم گورنر جی نے آپ اناگریشن کیا ہے آج فرس ڈے ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا ہی انوارنمنٹ ہے ہمارے جمعوں کو بہت اچھے سے ریپریزینٹ کیا گیا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باہر کے لوگ بھی یہاں پہ آ کر بین بین طرح کے جانوروں کو دیکھیں گے ان چیزوں کا لپ تو اٹھائیں گے اور مین چیز یہ ہے کہ ایک نیو انیشیٹیف ہے جو کی ہماری گورنمنٹ نہیں لیا ہے اس پر تک مانونی گورنس صاحب نے کبھی ایک اپتہ رکھا تھا لیکن آپ اس کو ایک مینہ کر دیا ہے انٹری کیسے دیکھتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو لوگ اچھے مطلب سیمپل جو فیس ہے وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے کہ وہ اچھے سے یہ چیز کو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس چیز میں ایک طرف سرکار نشا مکت بارت ابیان چلا رہی ہے اور مختلف علاقوں میں پروگرامز کائنیکات کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کازی گن میں شراب کی دکان کھولی جا رہی ہے جس کے وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ہماری جو نوجوان نسلے ہیں وہ تباہ ہو رہی ہے ایسے اقدامات سے سرکار کو چاہیے کہ جہاں وہ نعرہ دے رہے ہیں نشا مکت بارت وہاں پہ جو شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں ان کو بھی بند کیا جائے کازی گن میں شراب کی دکانیں کھولنے پر آج وہاں کے جو بیپاری منڈل ہیں انہوں نے کال دی تھی اور وہاں پہ آج بند کی کال دی گئی ہے اور پورا مارکٹ جو کازی گن کا وہ بند رہا اس وجہ سے کہ کازی گن میں شراب کی دکان کھولنے کی اجازت انتظامیہ کو نہیں دی جائے گی یہ احتجاج پر بیٹھے لوگوں نے کہا دکان کھولو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوں گے اور جن چیزوں کو والدین روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی چیزیں سرکار جو ہے مہیہ رکھ رہی ہے ان نوجوانوں کھلے تو نعرہ دینے کا مقصد کیا ہے نشاہ مکت بارت نعرہ دینے کا مقصد کیا ہے پھر یہ آج وہاں مقامی لوگوں نے کہا مقامی دکانداروں نے کہا فدا حسین میرے ساتھی میرے ساتھ بڑا رہ جڑے ہیں فدا سے تفصیلات دینے کی کوش کریں گے فدا آج کازی گن میں بند رہا اور عوام کا کہنا ہے لوگوں کا کہنا ہے اور خاص کر جو بیپار منڈل ہیں کازی گن کا انہیں کہا کہ ہم قطن طور انتظامیہ کو یہاں پہ شراب کی دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے دیکھیں روپ اگر ہم کازی گن کے بات کریں گے چاہاں پر کچھ دیر کے لئے وہاں پر دکانے جو ہے وہ بند رہی اور انہوں نے یہ پورا منڈ طریقے سے جو ہے اپنی بات رکھی ہے کہ جو یہ دکان ہے یہ بند رہنی چاہیے یہ یہاں پر نہیں چاہیے اور اس کے بات اگرچہ انتظامیہ کے لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو یقین جلایا کہ ہم یہ بات جو ہے حکام تک پہنچائیں گے تو اس کے بات کہیں نہ کہیں پہ لوگ جو ہے وہ پورا منڈ طریقے سے وہاں سے واپس نکلے یعنی کہ کہیں نہ کہیں پہ اگر ان کی بات ہے ان کی سنوائی ہوئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ تک کی زمان کو نہیں سکتے ہیں جو بتا جاتا ہے کہ جو انتظامیہ کی طرق سے ہمیں بھی سننے کو ملا ہے حالانکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھ بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو دکان ہے یہ بیچ و بیچ جو مارکٹ ہے مارکٹ کے بیچ و بیچ پھولی گئی ہے اور اس کے خلاف ہے ہم اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اگر سے ہم نے اپنی بات آج بھی رکھی ہے اس سے پہلے بھی رکھی ہے اور امید انہوں نے یہی کیا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ اس پر سنوائی ضرور کرے گے وہ اس بات پر ضرور بیان دے گے اور اس سے یہاں پر جو ہمارے آسپاس لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فدا کئی لوگوں سے فدا کئی لوگوں سے میں نے بھی بات کی انہوں نے جو ٹیلی فون کے ذریعے ان کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ایک طرف سرکار نعرہ دے رہی ہے نشا مکتبارت اور اس کے لیے بڑے زور شور سے پروگرامز چلا جا رہے ہیں اور نشا کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ شراب مہیاں رکھ رہے ہیں تو اس سے نعرہ دینے کا کیا مقصد ہے کیونکہ جب آپ شراب جو ہے وہ مہیاں رکھیں گے تو جب شراب کی لط میں یہاں کا نوجوان جائے گا تو پھر نشا تو وہی ہے شراب بھی نشا ہی ہے اور ایک طرف نعرہ اور دوسری طرف شراب مہیاں رکھی جا رہی ہے دو چیزیں ہیں ایک تو میں اس پہ یہ بات کہوں گا کہ جس کو پینا نہیں ہوگا وہ کہیں پر نہیں پی سکتا ہے لیکن جو پیتا ہے وہ کہیں پہ بھی پیتا ہے لیکن اس دکان کے حوالے سے جہاں تک ہم نے بات کیا مقام لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے یہی امید ظاہر کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس دکان کو نہیں کھولا جائے گا اس کو شفٹ کیا جائے گا اور انتظامیہ سے انہوں نے یہ گزارش کیا حالانکہ جیسے کہ میں نے یہ بھی کہا کہ جیسے لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ہماری بھی بات ہوئی ہے انتظامیہ کے لوگ وہاں پر پہنچیں اور انتظامیہ کے لوگوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اس پر ضرور ضرور حیثہ لیا جائے گا اور آپ کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ اپنا احتجاج جو ہے اور اعمال احتجاج جو ہے وہ آپ ختم کرے اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے فیدہ حسین تفصیلہ دے رہے تھے ایک طرف سرکار کا دعویٰ نشا مکت بارت کرنا ہے وہ دوسری طرف شراب کی دکانی کھولنے پر اعتراض کھڑا کیا ہے بیپار منڈل کازی گونڈ نے چلے ایک اور دعویٰ سرکار کا آپ کے سامنے رکھیں گے سرکار نے نئی ایڈوکیشن پالسی لائی ہے جس کے تحت کئی فیسٹے لیے گئے ہیں اور یہاں تعلیمی میدان میں بہتری کے لیے اور تعلیم کے میار کو بڑھانے کے لیے سرکار نے کوشش کی اور نئی ایڈوکیشن پالسی کے تحت جو ریشو سکولوں کا ہے اس حوالے سے ٹیچرز بھی دائنات رکھے جائیں گے ون ایس ٹو ٹین یعنی دس بچوں کے لیے ایک استاد تو وہ زمینی سطح پہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے مگر ایڈوکیشن پالسی کے دورہ سرکار نے یہ بھی کہا کہ سرکار کا مقصد ہے جہاں کئی بھی سکولوں میں بیٹھنی کی قلت ہے بچوں کو سکولی بچوں کو تو وہ قلت بھی دور کی جا رہی ہے اس ایڈوکیشن پالسی کے دات اور جو سکول ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں اور بہتر نظام جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سرکار نے دعویٰ کیا ہے پر سرکار کے دعویٰ آج ہم آپ تک پہنچائیں گے یہ گورنمنٹ میڈل سکول سرے پورا پٹن ہے یہ تصویریں دیکھ لیجئے یہ نو جماعتو پر یہ مشتمل سکول ہے یعنی میڈل سکول ہے اور اس میں نو جماعتوں کے جو بچے ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اگر ہم نرسری سے لے کر آٹھوی جماعت تک بات کریں پر نو جماعتوں کے بچوں کے لیے صرف تین کمرے پر مشتمل سکول ہے تین کمرے اس سکول میں ہیں جس میں میڈل سکول رکھا گیا ہے جس میں نرسری سے لے کر آٹھوی تک کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور اس تین کمرے پر بھی ایک اور داستان ہے داستان ہے پھر تین کمرے پر جو مشتمل سکول ہے اس میں ایک آفیس رکھا گیا ہے اور ایک کچن رکھا گیا ہے یعنی جو وہاں پہ اس سسٹم ہے اس سسٹم کے مدابق ایک ہی کمرے میں جو نو بچے نو نو جماعتوں کے بچے ہیں نرسی سے لے کر آٹھوی تک ان کو تعلیم دی جا رہی ہے تو یہ سکول میں بچے کو کیا تعلیم ملے گی بچہ کس طرح تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور سرکار کی جو نئے دعوے ہیں وہ نئی ایڈکیشن پالسی ہے اور اس کے تحت سرکاری سکول میں جو ہے نئی تبدیلیاں لائی جا رہی ہے سرکاری سکول میں جو پرانا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کیا اس سسٹم کے تحت بچوں کو تعلیم مل سکتی ہے کیا اس سسٹم کے ساتھ ان یہ سکول کے بچے جو ہے وہ آگے بڑھ پائیں گے ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے زمینی صورتحال کا بھی جائزہ لینا ہوگا اور زمینی صورتحال بھی دیکھنی ہوگی کی کن مشکل حالات میں جو یہاں کے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور سرکار آ جو ہے اب نئے پروگرام شروع کر رہے ہیں آپ سروے کر رہے ہیں لوگوں کے باس جا رہے ہیں اور بیک ٹو بیک جو لوگوں کے باس جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ جو ہے وہ سرکاری سکولوں میں کرے نجی سکولوں میں نہ کرے کیونکہ سرکاری سکولوں میں ہم بہتر جو لوازمات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم مل رہی ہے پٹن کے سرے پورا کا یہ سکول جو ہے یہ ایک بڑی گوائی ہے سرکار کے داؤں کی میرانم اکسہ حلال ہے میں ایٹھ کلاس میں پڑھتی ہوں ہماری یہاں جو سکول ہے میں گورنمنٹ بائز میرے سکول میں پڑھتی ہوں یہاں جو ہمارا سکول ہے وہاں پر نو کلاس ہے لیکن پڑھنے کے لئے تین ہی رومز ہے ان میں سے ایک میں آفیس ہے دوسرے میں کیچن اور ہاں جب موسم خراب ہوتا ہے تو ہمیں پڑھائیں میں بہت دکت ہوتی ہے اس لئے ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بلڈنگ کا انتظام کیا جائے اور ہمارے یہاں جو فینسنگ ہے ہمارے گراؤنڈ کی وہ بھی ٹھیک سے کی جائے آپ مجھے بیٹا بتائیے جب آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو ایک کمرے میں کتنے کلاسہ بیٹھتے ہو تین کلاسز پھر تینو کلاسز کو یہاں پہ تین ٹیچر ایک اٹھے پڑھاتے ہیں ہاں سر سمجھ میں آتا ہے کیا پڑھاتے ہیں نہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے کیا پڑھاتے ہیں وہ ٹیچر ہمارے ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمارے یہاں سکول ایک بلڈنگ کا انتظام کیا جائے اور جو فینسنگ ہے وہ ابھی مکمل کرتی جائے کیونکہ یہاں پر ہافی فینسنگ ہے میشنا تنجلہ کوئی ملون کہ بشیونتا ہے بروکن کی اچھے بلڈنگ اکی ہے اچھے 9 کلاس پڑھا اچھے ہمارے دیکھ سکتے ہیں ہمیں میڈل سکول ہیں اس میں ہمیں ٹوٹل تین روم ہیں ہم ایک روم میں تین تین کلاس پڑھائیتے ہیں ہمیں ٹیچر ہمارے ٹیچروں کو بہت سی پرابلمز ہوتے ہیں ایک کلاس میں جب ہمیں بہت سی ڈسٹوربنس ہوتے ہیں جب ہمیں ایک کلاس میں تین تین کلاس پڑھانے پڑھتے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایک سکول بیڈنگ دی جائے جس میں ہم کم سے کم کم سے کم آٹھ کمرے ہو اور ہم اس کے بعد جو ہے ہمارے گراؤنڈ کی فینسک بھی پوری نہیں ہے مجھے ہوتے ہیں ہماری گراؤنڈ میں آجسی لیپ جنگ ڈریم فارس وہ بھی نہیں ہمیں آجسٹی لیپ اس کے بعد ہے کچن کچھن سیڈ بھی اچھی طرح سے نہیں ہمیں کامپلیٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا کمپلیٹ ہے کنی مکہ میں ایدو کیسے یہ گزر سائے گی ہماری جو مانگ ہیں ان کو پوری کی جائے ایک کمرے میں تین تین کلاسز پڑھ رہے ہیں جہاں والدین گروہ میں بچوں اپنے بچوں کو کچھن میں پڑھنے نہیں دیتے ہیں مگر یہ سکول کی حالت دیکھ لیے یہاں کچھن میں بھی بچوں کو پڑھنا پڑھ رہا ہے اور جو آفیس ہے جہاں پہ ٹیچرز بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی کلاسز رکھے گئے ہیں تو یہ صورتحال ہے اور دوسرا کی جو سکول کا گراونڈ ہے وہاں پہ اچھی بیلڈنگ بن سکتی ہیں جو گراونڈ دکھائی دے رہا ہے اس میں ایک اچھی بیلڈنگ بن سکتی ایک نیا سکول تعمیر ہو سکتا ہے مگر سرکار جو بار بار کہہ رہی ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم میں ریولیوشن لائے جا رہا ہے خاص کر جو بات کہی جا رہی ہے آرٹیکل ایبرگیشن کے وجہ نے دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد سال دوسرا انیس کے بعد یہ کہا گیا ہے موجودہ گورنر انتظامیہ کی جانب سے کہ ایڈوکیشن سسٹم کی طرف سرکار کی زیادہ توجہ ہے اور ایڈوکیشن میں ایک نیا باب کھولا جا رہا ہے یہ بار بار دعوے کیے جا رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے جہاں پہ کچن میں آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ایک کمرے میں آپ تین تین کلاس کو پڑھا رہے ہیں تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اور یہ کیسے بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ سرکار کے دعوے ہیں جن کا بڑا زور شور سے جو ہے چرچا کیا جا رہا ہے ناظر ساؤت کشمیر کی ہی بات کرے کازی گنڈ میں بند رہا آج شراب کی دکان دکان کھولنے پر اور وہاں بیپار منڈل نے کہا کہ یہ یہاں پہ نشہ جو ہے فیلا جا رہا ہے وہی آہ ساؤت کشمیر کے پہلگام سلر علاقے میں آج نشہ مطبارت پروگرام کے تحت آہ پروگرام کا انکات کیا گیا ہے اس پروگرام کے تحت اور وہاں کے مقامی جو سکولی بچے ہیں انہوں نے اس پروگرام میں شمولت کس کے ساتھ ساتھ ای ڈی سی انتنانگ اور مقامی ڈی ڈی سی بھی وہاں پر موجود رہے اور یہاں پہ تلقین کی گئی لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو اس نشہ سے بچائے اس نشہ سے بچانے کے لیے عام لوگ جو ہے وہ سرکار کا ساتھ دے وہ پولیس کا ساتھ دے جہاں کئی بھی آپ کو خدشہ ہو کسی کے بارے میں یہ اس نشہ کے ساتھ اس دلدل میں فسا ہوا ہے یا استعمال کر رہا ہے یا کاربار کر رہا ہے تو آپ سرکار کو جلد سے جلد ایویر کریں انفارم کریں اس حوالے سے کیونکہ اس نشہ کو جڑ سے اکھارنے کی ضرورت ہے پر اس کو جڑ سے اکھارنے کے لیے آم لوگوں کا تعاون ضروری ہے میں والا رحم میں رہتا ہوں میرے باپ کا نام محمد ایسو بلاوے ہیں فرشٹ آف آل جو ڈرگز ہیں یہ بہت بوری چیز ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت ہمارے پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ کچھ آگے بن جائیں گے ڈاکٹر بنیں گے انجینر بنیں گے بٹ یہ جو چلڈرن ہیں ان کے وہ ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں ادھر یہ پروگرم اس لئے کیا گیا ہے ادھر اس میں ڈرگز سے دور رہے یہاں پر سبھی ٹاپک دے رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے سبھی ٹاپک دے رہے ہیں جو ٹیچرز ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ڈرگز ڈرگز مت کیجئے ڈرگز سے بہت نقصانات ہوتے ہیں جیسے کہ گورنمنٹ جو ہمارے یوٹی کی سرکار ہے ہمارا ایک مشن ہے پھر اسی مشن کا ایک پیڑی کے طاقت آج ہم نے سلر میں نشا مخت ابیان کے طاقت ایک سمینار رکھا ہے جس میں بس صرف مقصد اتنا ہے کہ جو ہمارے نوجوان پیڑی ہے ان کو اس کے اس لئے آگا کرنا ہے کہ نشا انسان کو ختم کرتا ہے عزت کو ختم کرتا ہے اور سماج جی جو سماج جو آپ نے یہاں پر دیکھا ہے یہ اسی سلسلے کی ایٹ کرنی ہے کہ ڈسٹرک ایلنسٹریشن اور جو ہمارے ساتھ پی آر آئیز ہے اور آن آن لارج لیول میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری عوام ہے انتناک دسٹرک کی عوام ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں ہے کہ ہم اس انتناک کو جو ہے ملک کے ساتھ ساتھ اس اپنے ڈسٹرک کو بھی نشا مقت بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مسئل ہے پورے گرگر گاؤں گاؤں پہنچائیں گے کہ یہ جو نشے کی چلینا اس کے ساتھ ابھی تک کے سپیشل رپورٹ میں بس سے اتنا ہی گلستان نیوز کے ساتھ آپ جڑے رہے گلستان نیوز پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہ گئے ابھی تک کے لئے آپ نے میزبان کو دیجئے اجاتت اللہ نگے بانے